نے ہم سب کو دی ہوئی ہے ایک سو چھبیس دن وہ بھی لگتار مریم بطول نام ہے جن کا نام نکلا تھا پلیز جلدی سے سوال کیجئے امران خان صاحب سے مریم بطول بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خان صاحب سر میرا تعلق رہیمیار خان سے ہے پنجاب کی آخری تحصیل تحصیل سادے کبھات سے اور جیسا کہ آپ کو بھی شاید یادو دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک دو ہزار تیرہ میں بھی میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ چکی ہوں اور دو ہزار اٹھارہ میں بھی اور انٹی فیوڈل ہنڈر پرسنٹ سوچ رکھتی ہوں اور آج ہی اسی سوچ پر کھڑی ہوں اور پنجاب کے سب سے بڑے فیوڈل کے خلاف کل بھی کھڑی تھی اور آج بھی کھڑی ہوں اور آج میں آپ کو یہ ستائیس سالہ جد و جہد کی جو کامیابی کا حصول ہے اس کی میں مبارک بات دینا چاہتی ہوں اور اور سر سر یہ جو ایک پارٹی نہیں ہے سیاسی پارٹی نہیں ہے یہ اب الحمدللہ ایک ادارہ بن چکا ہے جب میں سیاست میں آئی تو میں مانسٹرز کر کے میرے پاس دو راستے تھے یا تو میں جوب کرتی اور اپنا گھر چلاتی یا پھر میں نے اپنے ایریا کو دیکھا جب سے پیدا ہوئی اور اب تک یہی دیکھتی آئی کہ ایک ہی خاندان چلتا آ رہا ہے اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پنجاب کا آخری زلہ اور وہاں کون مسلط ہیں وہ بھت بنے بیٹھے ہیں اور وہ اب ان کے گرنے کا وقت آ چکا ہے اور سر 18 میں بھی مجھے ٹکٹ ملا 18 میں بھی اور جب جیت یقینی ہے بھت وہ کھوکلے ہو چکے ہیں وہ پرانے درخت جڑوں سے نکلنے والے ہیں تو سر مجھے ٹکٹ نہیں دیا جا رہا اور پھر وہاں ایک اور درخت لگایا جا رہا ہے اور میں سر ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرا حق مجھے دیا جائے میں نے اپیل ریویو کی ہے اور مجھے میرا حق ملے گا سر آئی پراؤڈ آف یو تینکیو سر کیا آپ کو ٹکٹ مل گیا یا ملنا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی سر نہیں ملا سر پی پی دو سو چون سٹھ سے نہیں ملا یہ وہ والا جو رحیمیار خان والا حل کا مقدوم احمد محمود اینڈ ہاں 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 میں سمجھ گیا سمجھ گیا فیملی کمپنی چلتی آ رہی ہے آج رات ہے دعا کریں کہ سر ریویو میں گئی ہوں یہ ادارہ ہے اور آپ نے مجھے میرا حق دینا ہے سر باقی آپ کا فیصلہ دیکھیں آپ کی تابیدہ دیکھیں دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے ازر آج رات کو دعا کریں کوئی پتہ نہیں آپ کو کل تک ٹکٹ مل جائے اچھا اب سنیں دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی نا یہ جو خاندانی سیاست ہے یہ سب کے لیے میں تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بادشاہت نے بادشاہت جو ہوتی ہے نا وہ خاندان کے اندر ہوتی ہے خون میں خون کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی رشتہ داروں کی رشتے کی وجہ سے کسی کو قیادت ملتی ہے اور علامہ اقبال اور بہت بڑے مسلمانوں کے ذہن شاہ ولیاللہ یہ دونوں نے یہ کہا تھا کہ مغرب ہمارے سے آگے نکل گئی اور مسلمان پیچھے رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر بادشاہت آگئی اور مغرب جمہوریت کی طرف چلی گئی جمہوریت کا کیا مطلب ہوتا ہے جتنی اچھی جمہوریت اتنی میرٹ کے اوپر قیادت آتی ہے جو بادشاہت ہوتی ہے وہ میرٹ کے اوپر نہیں وہ خون کے اوپر ہوتی ہے تو جب ایک سسٹم کے اندر میرٹ آگئی تو وہ میرٹ والا سسٹم آگے نکل گیا آپ یہ دیکھیں نا کہ دو ادارے ہیں ایک پرائیوٹ ادارہ ہے ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہ پرائیوٹ ادارے میں وہ اگر آپ کالجز بھی دیکھیں سکولز بھی دیکھیں پرائیوٹ ادارے میں کیونکہ سزا اور جزا ہے کیونکہ میرٹ سسٹم ہے تو پرائیوٹ ادارہ زیادہ آگے نکل جاتا ہے گورنمنٹ کے ادارے سے گورنمنٹ کے ادارے میں بھی کئی دوہ بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے گورنمنٹ کی کئی ہسپنلز کا بجٹ بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن ان کی پرفارمنس بری ہوتی ہے کیونکہ میرٹ نہیں ہوتا سزا اور جزا نہیں ہوتی تو یہ یاد رکھیں کہ جو بادشاہ پیچھے رہی اس میں میرٹ نہیں تھا جو مسلمانوں کا دور شروع ہوا تھا جو مدینہ کی ریاست میں دور شروع ہوا تھا تو اس میں خون کے اوپر نہیں خلیفہ بنے تھے وہ بڑا ہی مشاورت کے تحت مشاورت ہوتی تھی اس کے بعد جو خلیفہ وقت بنے تھے لیکن جب یزید جب اس کو ماویہ نے اس کے باپ نے جب اس کو خلیفہ بنایا تو وہ پہلی دفعہ میرٹ ختم ہوئی تھی مسلمانوں میں اور جیسی میرٹ ختم ہوئی تو یہ شروع ہوا ہمارا ادھر سے آہستہ آہستہ نیچے جانا لیکن جب یورپ کے اندر ڈیموکرسی آگئی امریکہ میں ڈیموکرسی آگئی اور مسلمانوں کے اندر بادشاہ اور بھی مضبوط ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیچھے رہنا شروع ہو گئے آج ہماری جو پاکستان کے اندر خاندانی پولٹکس ہے یہ جو خاندانوں کے اندر پولٹکس چلتی ہے اس میں میرٹ نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی خاندانوں میں بڑے قابل پولٹکس اوپر آئے ہیں لیکن یہ میرٹ کے خلاف ہے میرٹ کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی جو قابل ہو ایک سسٹم ہو اس کے تعد اوپر آئے خاندان کی وجہ سے اوپر نہ آئے ہماری پارٹی کے اندر انشاءاللہ جیسے الیکشنز ہوں گے اس کے بعد ہم نے اپنی پارٹی کا الیکشن کروانا ہے اور جب پارٹی کا الیکشن ہوگا تو آٹومیٹکلی پارٹی کے اندر میرٹ اوپر آ جائے گی کوئی بھی اوپر آ سکتا ہے جس طرح مراد سعید آیا ہماری پارٹی میں وہ تو ایک آئی ایس ایف سے اٹھ کے ایک دم اوپر آ گیا کیونکہ میرٹ ہے ہماری پارٹی میں عمران خان کے کوئی رشتہ دار تو نہیں اوپر آئے تو اسی طرح جب ہم الیکشن کا پروسس کریں گے اس میں اس پارٹی کے اندر میرٹ آنی شروع ہو جائے گی اور وہ جو ابھی اب بات کر رہی ہے نا جس پارٹی کے اندر جیسی جیسی ہم الیکشن کروا کے میرٹ لے آئے تو یہ انشاءاللہ یہ وہ پارٹی جو دو فیملی لیمٹیڈ کمپریز بن گئی ہیں یہ کبھی مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں ابھی بھی نہیں مقابلہ کر سکتی ہیں اور اسی لیے انشاءاللہ پاکستان میں باقی پارٹیز ہمیں دیکھ کے وہ بھی پارٹی کے اندر الیکشن کروائیں گے اور وہ بھی پارٹیز چینج ہوں گی جو یہ ابھی خاندانی پارٹی سے ہٹ کے موسیقی